مولا یا صلی وسلم دائیماً آباداً على حبیبی کا خیر الخلق کلی ہیمی سامن اکرم آج کا موضوع سچ کی تلاش اللہ تعالیٰ ہمارا خالق ہے مالک ہے یہ سچ ہے ہمارا معبود مقصود محبوب اور مطلوب اللہ کی ذات ہے یہ سچ ہے باقی سب جھوٹ ہے اللہ کی طرف اللہ کو اپنی منزل بنا کے اللہ کی مرضی کے مطابق جینا یہ سچ ہے باقی سب جھوٹ ہے لیکن یہ سچائی کی تلاش کرنی ہوتی ہے آپ کو اللہ تعالیٰ نے اقل و فکر سے نوازا ہے اور ایک سوچنے سمجھنے والا دل آپ کو دیا ہے تو ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ سچ کی تلاش کریں اور سچائی موجود ہے اور جھوٹ بھی نظر آ رہا ہے اور سچائی یہ ہے کہ دیکھیں ہمارے یہ تخلیق اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے کی ہے یعنی اللہ تعالیٰ ہمارا خالق بھی ہے اور ہماری منزل بھی ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے لیے پیدا کیا ہے یہ سچ ہے باقی سب جھوٹ ہے اور اس کے علاوہ اللہ نے ہمیں بتایا ہے کہ میں تمہاری منزل ہوں تمہیں میرے راستے پر چلنا ہے تم مجھ سے سیدھے راستے پر چلنے کی دعا مانگو میں تمہیں اپنا راستہ بتاؤں گا اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنا راستہ قرآن کے ذریعے پیغمبر کے ذریعے بتایا ہے ان دو چیزوں کو اگر ہم قبول کر کے یقینی طور پر اپنی منزل کو حاصل کر سکتے ہیں اگر ہم راہِ مستقیم سے بھٹک گئے اللہ کے سوا اگر ہم نے اپنے لیے اور مقصود گھڑ لیے جیسا کہ گھڑ لیے ہیں ہم نے آج کا عام معاشرہ جو ہے جھوٹے معبودوں کی پرستش میں مبتلا ہے ہم میں سے اکثریت ان لوگوں کی ہے جن کے سامنے ظاہر کے علاوہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے یعنی باطن سے ہم لوگ غافل ہیں ساری توجہ ظاہر کی طرف ہے اور اپنی حقیقت کو ہم بھولا چکے ہیں اپنی منزل سے ہم بھٹک چکے ہیں سیدھے راستے سے ہم بھٹک چکے ہیں ایسا ہونا اگر ایسا ہے تو یہ بڑی تباہ کن بات ہے بہت بڑے خسارے کا باعث بننے والی ہے دنیا اور آخرت کا نقصان ہے اللہ تعالی ہی ہم سے ناراض ہو جائے اس سے بڑی بدنصیبی اور کیا ہوگی ہم اپنے خالق کو ناراض کرتے ہوئے زندگی گزاریں اور اس کی ناراضگی مول لے کر زندگی گزاریں اس سے بڑی بے وقوفی اور کچھ بھی نہیں ہوشیاری یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو پہچانے اور اپنے مالک کو اپنی منزل بنا لے اور کہہ دے کہ حق کے لیے زندگی گزارنا سچ ہے باطل کے لیے زندگی گزارنا جھوٹ ہے اور جھوٹ کی اگر ہم پیرے بھی کریں گے تو سوائے نقصان کے کچھ بھی ہمیں حاصل نہ ہوگا ضروری یہ ہے کہ ہم سچ کو تلاش کریں اپنی زندگی میں سچ کو معلوم کریں اپنے اندر سچ کو تلاش کریں اور سچ یہ ہے کہ میں اور آپ اللہ تعالی کی پھونکی ہوئی ایک روح ہے اور اس کا نام روح ربانی ہے روح ربانی کو اللہ تعالی نے زندگی عطا فرمائی ہے جسم عطا فرمایا ہے اس لیے کہ وہ اللہ کا بطور منزل انتخاب کر کے اللہ کے راستے میں خوب جد و جہد کرے اور کامیابیوں اور کامرانیوں سے مستفیض ہو جائے و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین مولایا صلی وسلم دائیماً آباداً علی حبیبک خیر الخلق کل دائیماً